دوستو آپ سابی سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دھروندر پرطاپ سنگھ کل صوبے آپ نے دیکھا ہوگا بیکے چوک کو جام کر دیا گیا تھا دکچ مہدی رتہ مرڈر کیس میں جو پریجن ہیں وہ کافی آکروسی تھے کافی ناراض تھے اور پولیس سے کانونی کاروائی کی مانگ کر رہے تھے اور فرید آباد پولیس نے اس میٹر میں تین بالیگ اور تین نابالیگ سہی چھے آروپیوں کو گرفتار کیا ہے تو سب سے پہلے جو بالیگ آروپی ہیں میں ان کی فوٹو دکھاؤں گا اس کے بعد اس کیس کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گا کہ کہاں پر یہ واردات ہوئی کیسے واردات ہوئی یہ فوٹو دکھانا شروع کیجئے کیمروائن یہ دیکھئے شیوام کی فوٹو ہے جس کو فرید آباد پولیس نے ادھر کر دو یہاں پر شیوام کی فوٹو ہے شیوام ہے یہ پیلی ٹی شٹ میں ہے ابھی میں اور دکھاتا ہوں یہ مدھکر ہے دوسرا آروپی ہے مدھکر تیسرا آروپی بھی دیکھئے تینوں کو گرپتار کر کے جیل بھی بھی بھیج دیا گیا یہ دیکھئے تیسرا آروپی ہے شرون نامیش کا تو آپ نے تینوں آروپیوں کی فوٹو دیکھ لی جن کو پولیس نے جیل میں بھیج دیا اس کے علاوہ تین ناوالک آروپی ہیں جن کو بال صدھار گرہ میں بھیجا گیا ہے تو فرید آباد پولیس نے یہ کاروائی کی ہے پریجن کافی آکروسی تھے کئی دنوں سے کاروائی کی مانگ کر رہے تھے کل جام بھی لگا دیا تھا بیکے چوک پر اور جو ہمیں جانکاری ملی ہے 28 ستمبر رات کو بیٹھ لاتھی ڈنڈوں سے 10 سے 12 لڑکوں نے حملہ کر دکھچ کو گمبھی روپ سے گھائل کر دیا تو لاتھی ڈنڈوں سے اتنا مارا تھا کہ وہ کوما میں چلا گیا تھا کئی دنوں تک فورٹیس اسکوٹ ہسپٹل میں ایڈمیٹ رہا تھا گھائل دکھچ کے پتا کی شکایت پر 29 ستمبر کو تھانا کوتوالی میں 10-12 لڑکوں کے خلاف سنگین دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا ڈاکٹر کی رائے کے بعد کیس میں آروپیوں کے خلاف 30 نومبر 2023 کو دھارہ 307 ایڈ کی تھی کیونکہ اس ٹائم پہ وہ کرٹیکل تھا اور بیٹھ لاتھی ڈنڈوں سے ماری گئی چوٹوں کے کارن علاج کے دوران 7 اکٹوبر کو دکھچ مہندی رتہ کی دکھد مریتی ہو گئی جس کے بعد 302 ایجاد کی گئی تھی اور جو پولیس نے جانکاری دی ہے کہ دونوں جو چھاتر ہیں جو مین آروپی ہے اور جو پیڑی تھے وہ ویدیا نکیتن شکول دو نمبر میں پڑھتے تھے اور ان کا آپس میں اٹھنے بیٹھنے کو لے کر بیباد ہوا تھا دیکھئے اٹھنے بیٹھنے کو ہو گئی اور دونوں پریوار جو ہے بیچارے پریشان ہیں اس وقت جو ہے مریتک لڑکا اینایٹی دو میں واردات والے دن ٹیوشن پڑھنے آئے تھا جو دکھ شمیتی رتہ تھا اور ٹیوشن پڑھنے آئے تھا واردات میں شامل تین ناوالک سہیت سے آروپیوں کو کابو کیے گئے جو پولیس نے جانکاری دی ہے گرپتار آروپیوں میں مدھکر جوہر کالونی شیوم اور سرون سارن گاؤں کے رہنے والے ہیں کابو کیے گئے ناوالک لڑکے بھی سارن گاؤں کے آسپاس کے رہنے والے ہیں یہ جانکاری پولیس نے دی ہے پیتا ویپن مہدی رتہ نیواسی جوہر کالونی کی شکایت پر مقدمہ نمبر 532 دنانک 29 2023 کو 1347 148 143 323 506 کے تہت درج ہوا تھا تو اس وقت 307 نہیں لگی تھی جو پریجن کافی ناراج ہو رہے تھے لیکن بعد میں 307 لگائی اور جب ان کی دکھت موت ہو گئی دکھش میدی رتہ کی اس کے بعد 302 بھی لگائی تو فریدہ باد پولیس نے اس میٹر میں کاروائی کی ہے جو تینوں لڑکوں کے بارے میں بتایا گیا ان کی پہچان تو بتا ہی دی گئی ہے کہاں رہتے تھے یہ بھی بتا دیا گیا ہے جو نابالی کاروپی ہیں ان کو بالصدار گریہ میں بھیجا گیا ہے تو فریدہ باد پولیس کے جو آفیسر ہیں چاہے اے سی پی ہوں چاہے ڈی سی پی ہوں اور سی پی صاحب بھی اس میٹر میں نظر رکھ رہے ہیں اور بھی کچھ آروپی ہیں جو فرار ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے کا پریاس چل رہا ہے اور مریتک دکش کا پوس مارٹم کرانے کے بعد اس کی ڈیڑ بوڈی کو پریجن کے حوالے کر دیا گیا اور داس سنسکار بھی کر دیا گیا ہے جو پریجن ہیں جنہوں نے پریجرشن کیا تھا ان کو فریدہ باد پولیس نے بھروسہ جتایا ہے کہ اس معاملے میں کڑی سے کڑی سکول میں پڑھنے والے جو چھاتر کا مرڈر اسی سکول میں پڑھنے والے ایک چھاتر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 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 دیا اور جو یاروپی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اپرادھک پرویت تکے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں مارپیٹ کرتے رہتے ہیں تو ان کی ایک گینگ ہے اور یہ گینگ لوگوں کو پیٹ تا ہے اس کی ویڈیو بنا کر انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دیتا ہے اور جو بھی بدماس ہیں ان کو ٹیک کیا جاتا ہے کہ آج ہم نے یہ کام کر دیا آج اس کو پیٹ دیا پرس اس کو پیٹ دیا تو یہ اپنی اپس میں نہ لڑے اور اتنی بڑی باردات آگے نہ ہو تو جو بھی اپ ڈیٹ اس میٹر میں آئے گی آپ کو بتا رہے ہیں فرید باد نیوز سے دھروندر پرطاب سنگھ نمس